ناظرین السلام علیکم آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے سید جو کہ انسان کی زندگی کے لیے بنیادی ضرورت ہے آج ہم راولپنڈی کے شہریوں سے پوچھیں گے کہ شہر میں اشیخ و دنوش خالص مل رہی ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم ڈاکٹر اور میک مفورد اتھارٹی سے بھی گفتگو کریں گے اسلام علیکم ڈاٹ صاحب علیکم السلام ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر آتف راجہ ڈی ایم ایس بین رزیر اسپیٹر راولپنڈی اور ان سے آج سید کے حوالے سے گفتگو کریں گے ڈاٹ صاحب ذرا سید کے حوالے سے ناظرین کو ذرا بتائیں کہ آج سے تقریباً 30-35 سال قبل لوگوں کی سید موجودہ دور کی نسبت زیادہ اچھی ہوتی تھی تو اس کی کیا وجہ تھی جی میرے خیال میں اس کی وجہ خالص خوراک کی اویلیویلیٹی ہے جو آج سے 30-35 سال پہلے وافر مستدار میں موجود تھی اور گاؤں میں اور شہروں دونوں میں یہ ایک برابر برادری کی تعداد میں جو ہے وہ پائی جاتی تھی آج کل کے دور میں اس کا کم ہونا یا نہ ہونا جو ہے یہ سب سے بڑی ریزن میں اس کی سمجھتا ہوں گاؤں کی جو لوگ ہیں وہ سید کے حوالے سے زیادہ ٹھیک ہوتے ہیں اس کی وجہ جی میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں اس کی بنیادی وجہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ گاؤں کا ماحول اور گاؤں کی خوراک جو ہے وہ قدرتی اس میں اناثر اور قدرتی اجزاء جو ہے وہ زیادہ شامل ہوتے ہیں اچھر صاحب میکمہ پنجاب او تھارٹی ملاوٹ شدہ جو اشیا لوگ بیچتے ہیں دگاندار یا دیگر تو وہ اس کے والے سے ان کی پکڑ دکڑ ہوتی ہے پنجاب پوڈ او تھارٹی کرتی ہے تو کیا وہ اپنا کام صحیح طریقے سے کریں دیکھیں اس بارے میں میں کچھ زیادہ یقین سے کیا نہیں سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا کوئی ڈائریکٹ ریلیشن یا ڈائریکٹ لیز آن میکمہ پنجاب پوڈ او تھارٹی کے ساتھ ہوتا نہیں ہے لیکن جو میں انفرمیشن ملتی ہے عام طور پر وہ اخباری نمائندوں آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے یا میڈیا کے کچھ جو ٹاک شوز ہیں کچھ چینلز ہیں اس کے بارے میں بتاتے ہیں تو انفرچنیٹلی آئی ڈانٹ ٹھنگ کہ دیئر پرفارمیس اس آپ کو دی مارک میرے خیال میں تو کوئی بھی چیز خالص نہیں مل رہی ایک مہنگائیہ بہت زیادہ روپر سے کوئی بھی چیز خالص نہیں مل رہی جڈیاں تسی روز یا چیزاں لینڈ جاندے اور استعمال کردے اور مسالے دودھ بغیرہ تو خالص مل دیا ان بزار تو نا جی خالص نہیں مل ساکتے کی ملاوٹ ہون دیا نا صرف دودھ جام جاند ہے پتہ نہیں کیوں جام جاند خواتین کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گے کہ پہلے جو سیحت بہتر تھی اور اب اتنی نئی جو کافی فیملز پرابلم فیس کرتی ہیں اس کی وجہ بیسیکلی یہ ہے کہ ہم لوگ کے خوراک جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہیں لائسٹائل بہت سیڈنٹری ہے مطلب لائے کہ بہت کم وارک شاک لوگ کرتے ہیں جس کے لئے سے بہت سارے ایشوز آ رہے ہیں اور تین مطلب کیا کریں جس کے وجہ سے ان کی حالت جوائے مینٹین رہ سکتی ہے سب سے پہلے تمہیں کہ اپنا ریگلر چکے پہرہ کرائیں اور اپنے فیملز میں بریس کینسر وغیرہ افر ایج او فوٹی ہم لوگ کے ادر جو ہے بریس کینسر کے چانسز بہت زیادہ ہیں جس کے لئے ہم لوگ کو میموگراف اور سارا کچھ ہم لوگ کے پر فیسیلٹیز آویلیبل ہیں بس یہ ہے کہ ہم لوگ جائیں ہاسپٹلز میں اور جا کے اپنا ایجامنیشن کروائیں شہر کی عردوں کی نسبت گاؤں کی عردوں کی جو صحت ہے وہ زیادہ اچھی ہوتی ہے ایک اندازے کے مطابق تو اس کے حالے سے آپ کیا کہتی ہیں اس کے حالے سے میں پھر اس بات کے اوپر آجاؤں گی کہ ہمارے پاس خوراک یعنی کہ وہاں پہ جو ہمارے پاس خوراک میں آرہی ہے یہاں پہ ہم لوگ کی اتنی خالص نہیں ہے یہاں پہ ہم لوگ فاس فوڈ کے اوپر بہت زیادہ آگئے ہیں خواتین کو کوئی حچا سا میسیج دے دیں خواتین کے لئے میرا میسیج یہی ہے کہ آپ لوگ اپنی لائف سٹائل کو بہتر کریں اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں روزانہ آپ پہ اٹ لیسٹ آر اوان آور وک دیلی کریں نیچرل مطلب فاس فوڈ جنک فوڈ آپ کم کریں اور اس کے علاوہ آپ ویجیٹیبلز وغیرہ کے اوپر زیادہ فوکس کریں جسے آپ ویٹ کم ریڈیو مطلب گین کریں گی اور آپ کا ویٹ منٹین رہے گا اور اوپیسٹی is the main cause of all it's a root disease basically بزار میں کان سے ملتے ہیں جو مرچیں مسالے یہ سب ملاوٹ ہے خالص کے پیسے لے لیتے ہیں تو اس نے خالص دیتے نہیں ہیں چاہے ڈالیں وغیرہ لیتے ہیں وہ بھی اس نے پراپر صحیح نہیں ہوتی پرانی ڈالیں ہوتی ہیں نہیں جی یہ تو بالکل جو اٹھا کے خالص مل رہی ہیں یہاں تو کوئی بھی چیز خالص نہیں مل رہی ہیں دودھ سے لے کے کوئی بھی آپ جو ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں اس میں کوئی بھی چیز خالص نہیں ہیں اسی وجہ سے آج ہماری جو قوم ہے وہ بھی تباہی اور بیماریاں پھیل رہی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں پرابلم آ رہی ہیں نہیں آج کل تو کوئی چیز خالص نہیں خالص تو نہیں ہے پنجاب تھارٹی نے اس پر کافی کام کیا ہے لیکن ابھی بھی ہمیں اس طرح مطلب ہے جس طرح لوگوں کو راور سے پاک چیزیں ملنے چاہیے اس پر بھی بہت زیادہ کام ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ ابھی بھی آپ دیکھیں ہمارے ہم مطلب ہے لوگوں نے جو دکاندارز ہیں وہ ہمیں اس طرح کا مال پروائیڈ نہیں کر رہے جو مطلب ہے جس کے آپ پیمارٹ کو کرتے ہیں جو ہم پیسے دے رہے ہیں ہمیں وہ چیزیں ابھی تک دینے میں نہیں دے رہے ہیں جو دودھ وغیرہ ہے اس کے والے سے کیا کہیں گے آپ دودھ تو پچاس قسم کا دودھ مارکیٹ میں مل رہا ہے ہمیں کوئی سرگودے والا دودھ آ رہا ہے جی یہ سرگودے والا دودھ ہے ملاوٹ سے خالص دودھ لو ریٹ کم ریٹ میں دے رہا ہے ابھی تو اتنی مہگائی ہوگی ہے تو مطلب ہے مخالص دودھ کہاں ملتا ہے میں یہاں پہ شہر میں دودھ نہیں ملتا خالص دیتا ہے خالص دیتا ہے خالص موت نہیں ملتی ہے موت تو لاوہ اور کچھ نہیں ملتی ایک ملتی ہے موت خالص ٹھیک ہے جیسے چاہتے ہیں تو پندہ زار دو بیز زار چھنایتے لینے چیک خالص ملتا ہے کچھ نہیں ملتا ہے میکمہ پنجاب فوڈ تھارٹی کی ڈائریکٹر آپریشنل نارت اور ان سے آج میکمہ فوڈ کے حوالے سے پوچھتے ہیں اچھا میڈم خاتون ہونے کے ناتے آپ کو کام میں کسی قسم کی دشواری یا کوئی رکاوٹ یا اس طرح کی چیز تو نہیں ہوتی اچھا میں آپ کو بتاؤں جب نئی نئی سرویس ہم نے سٹارٹ کی اس ٹائم تھوڑا سا تھا لوگوں کا لیکن اب اتنا زیادہ ٹرینڈ ہو گیا فیمیل آفیسرز ہر پوسٹ پہ کام کر رہی ہیں اٹ پریزنٹ کہ ایسا کوئی ہمیں مزید کوئی ایشو فردر جو ہے نا وہ لوگوں میں ایکسیپٹی بیلٹی آگئی ہے فیمیل آفیسرز کے طرف سے بہت ریسپونسیو ہیں وہ اب بہت اچھا ریسپونس کرتے ہیں ہماری چیزوں پہ ہمارے ایکشنز پہ تو شکر اللہ کا اس طرح کوئی ایسی ہمارے پاس کمپلینٹ ساتی ہیں ڈریکٹ کوئی کمپلینٹ لوج کرنا چاہتا ہے سیمپل ایک آغاز پہ ہمارے آفیس میں ڈروپ کر سکتا ہے اپلیکیشن اپنی اس کے بعد ہمارا پیسپوک پیج ہے پنجاب اوڈ آفیسرز پیج ہے اس پہ لوگ کمپلینٹ کرتے ہیں ہمیں میسیج کرتے ہیں تو وہ ایک پر اکھر جو چیز ہے وہ ہماری ڈیجیٹلی مونیٹر ہو رہی ہے اور ہمارے پاس اور وہ آن لائن کمپلینٹ پیج ہو جاتی ہے ویب سائٹ بھی کوئی ہے آپ کے ویب سائٹ ہماری پنجاب اوڈ آفورٹی کی بالکل ہے اس پہ بھی بھی ہے پیس پہ اس پہ بھی کمپلینٹ ہو سکتی ہے اس پہ بھی کمپلینٹ کی جا سکتی ہے اجم ایک ٹال فری نمبر بھی ہے جو ویب سائٹ پہ اور فیس بک پیج پہ گی بن ہے وہاں بھی کمپلینٹ کی جا سکتی ہے اگر بندہ اپنا نام نہیں بتانا چاہتا تو وہ ہم اس کا جو نام ہے وہ نہیں ڈسکلوز کرتے ہیں اس کے جو کمپلینٹ ہے وہ جگہ کا نام ہمیں بتاتا ہے لوکیشن کا چاہتا ہے ہم اس پہ کاروائی کرتے ہیں لیکھا یہ ہے کہ ہم اپنا نوٹیس دیتے ہیں انسپیکشن پہ پہلی دفع دوسری بار اگر وہ اس کی کمپلینٹ نہیں کرتا اس کو ہفتے در تین کا تارگیت دیتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو کہتے ہیں کہ تم نے کمپلائی نہیں کیا ہمارے پریویس نوٹیس کا اس کے بعد ہم اس کو فائن کرتے ہیں اگر فائن کے بعد ہم یہ فائن جمع نہیں کرواتا وہ یا پھر پہ اس کا جو ہے وہ سٹینڈر میٹ نہیں کرتا جو پنجاب کے فوڈ آرٹی کے سٹنڈرز ہیں تو پھر ہم اس کو فائن کرتے ہیں اور فائن بزنیس سائز دیکھتے ہوگے کیا جاتا ہے یہ Studien کی ایک چھوٹی دکان والا بند ہے اس کو ہم ک iron کو بیس تیس ہزار فائن کر دیں گے یہ نہیں بیزنیس سائز دیکھتے ہوگے اس کو موقع پر فائند کیا جاتا ہے اور فائند اس بندے نے کیش میں نہیں دینا وہ اس کو ٹائم دیا ہوتا ہے کہ تم چلان بینک میں جمع کروا ہوگے ملاوٹ کرنے والے لوگوں کو کیا پیغام دیتی ہیں ملاوٹ کرنے والے لوگوں کا پیغام تو یہ ہے کہ پنجاب فود آثورٹی کا موٹو ہی ہے کہ ہم لوگوں کو ایک جو ہے اڈلٹریشن سے پاک ان کو ہم ایک غزہ پروائید کریں اور فود آثورٹی ایک گروہر سے لے کے ہم جو فائند لے کے آپ کے سامنے ریس فارن میں ایک فوڈ سرب ہوتی ہے وہاں تک ہماری جورسڈکشن ہے کہ ہم چیک کر سکتے ہیں اس چیز کو تو فائند ان میں ہم ڈیفرنٹ ایکشن لیتے ہیں ہم ان کو جہاں بھی ملاوٹ مافیا کام کر رہا ہے ہم ان کے خلاف پر ایکشن لیتے ہیں جرمانے وغیرہ جو کی ہیں تو اس کی کیا شرع ہے کتنے فیصد اچھا ہم نے جو اب تک ٹوٹل انسپیکشن کی ہیں راول یہ نورتھ ریجن میں وہ ہماری تقریباً تیرہ ہزار سے زیادہ انسپیکشنز ہیں پچھلے دو ہفتوں میں اگر ہم دیکھیں اس کو اور جرمانے ہمارے اکتالیس لاک کے قریب ہیں اور جو ہم نے سیل کی ہیں پریمیسز وہ ایک بان فورٹی ون ہے اگر کوئی بندہ کسی ملاوٹ کرنے والے بندے کی کوئی شکایت کرنے کے لیے آپ کے پاس آتا ہے تو وہ کس سے رابطہ کرے اچھا جی اگر وہ ہمارے آفیس آتا ہے تو وہ میرے آفیس بھی آ ستا ہے پھر ہمارے ڈسٹرک لیول پہ ڈیپٹی ڈریکٹر آپریشنز بیٹھتے ہیں ہر آفیس میں ہر ڈسٹرک لیول پہ ایک آفیسر ہے اس کے پاس جا سکتے ہیں آپ ڈریکٹ اگر وہ آفیس میں موجود نہیں ہے انسپیکشن پہ یا ریڈ میں ہے اسیسٹنٹ فوڈ سیفٹی آفیسر ایڈمین ہوتا ہے ہر آفیس میں جس کے پاس آپ ڈرچ کروا سکتے ہیں چا پھر ہمارے میکسج یہ ہے وہ بغیر کسی ڈرک کے نشاندہی کرے ہیں ایسے لوگوں کی جو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ملاوٹ مافیا ہے یا کوئی اپنے محلے میں دیکھتے ہیں گلی محلے میں ایسا کام ہو رہا ہے ہم توہ کہ جہاں ڈلپیشن ہوتی ہے وہ کمرشل ریہ میں نہیں کرتے گی کام سپلائے وہ ریڈنچل ریہ سے ہو رہی ہوتی ہے جو ہمارے ایکسس تو مشکل ہو سکتی ہے لیکن یہ عوام ہمیں اطلاع دے سکتی ہے کہ ان کے گلی محلے میں ایسا کام ہو رہا ہے ہم اس پر کاربائی کریں اور ان کا نام ظاہر ہے ہم سیکرٹ اس کو رکھیں گے ان کی وہ ہمارے پاس ہے ایس او پی ہے کہ ہم اس کی سیکرٹ سے لیک نہیں کریں گے اور عوام بلا جی جک ہمیں انفرمیشن دے سکتی ہے بہت شکریہ موسیقی